بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے یوکے کا جو ٹائر 5 چیریٹی ویزا ہے اس کو لے کے بہت زیادہ لوگوں کے کسٹنز آ رہے تھے کہ یہ کیسے اپلائے کرنا ہے کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ریکوائرمنٹس کیا ہے کہاں اپلائے کرنا ہے دوستو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر ویزا کے کچھ نہ کچھ نیگیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں میں دونوں پوائنٹس بھی آپ کے سامنے کلیر کروں گا ڈاکومنٹس بھی بتاؤں گا پروسس بھی بتاؤں گا ساری چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنے ہیں تاکہ ساری چیزیں باسانی سمجھ سکیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ میں کوشش کروں گا میں اس طرح آپ کو سیمپل کر کے سمجھاؤں تاکہ uneducated بندہ بھی اس کو easily سمجھ سکے اس میں نہ تو آپ کو qualification چاہیے کوئی education کی کوئی requirement نہیں ہے آئیٹس کی کوئی requirement نہیں ہے سیمپل سا process ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں plus point good points کی دوستو سب سے زیادہ جو میں نے analyze کیا وہ اچھا point یہ ہے کہ آپ UK کسی بھی category میں جائیں آپ skill worker visa پہ جائیں یا کسی بھی category program کے تھو جائیں آپ کو آئیٹس کی education چاہیے ہوتی ہے اگر for example کوئی employer کہتا ہے آئیٹس نہ بھی چاہیے ہو ویزا کے لئے لیکن اس میں اس program میں tire 5 charity جو ویزا ہے work visa program ہے اس میں آپ کو education کی بھی ضرورت نہیں ہے اور آئیٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے ایک good point اس کا یہ ہے program کا ایک اور جو plus point ہے good point ہے وہ یہ ہے آپ اس ویزا پر اگر آ جاتے ہیں تو آپ اس ویزا پر آ کے job ڈھونڈ کے اپنی category کو change کر سکتے ہیں اپنے ویزا status کو change کر سکتے ہیں اب اس میں اصل میں charity work visa program ہے کہ اس میں آپ کو negative point بھی ساتھ بطا دوں اس میں آپ کو salary نہیں ملے گی آپ کو کھانا پہ نہ ملے گا رہائش ملے گی آپ کو pocket money ملے گی لیکن fix آپ کی salary نہیں آپ کو ملے گی charity work visa program ہے لیکن good point یہ ہے اگر آپ charity work visa میں آ جاتے ہیں UK inter ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر اگر آپ کو کہیں بھی job مل جاتی ہے تو آپ اپنے charity work visa program کو convert کر سکتے ہیں normal work permit میں اگر آپ کو وہاں پہ job مل جائے پھر آپ کی salary بھی ملے گی سارا کچھ ملے گا اگر آپ work visa والا job کو بھی continue رکھے salary والی کو بھی charity جو job ہے اس کو بھی continue رکھے time manage کر کے دونوں بھی آپ manage کر سکتے ہیں ان میں سے ایک بھی رکھ سکتے ہیں تو good point یہ بھی ہے اس کے علاوہ negative ایک اور point یہ ہے کہ اگر آپ charity work visa program میں آ جاتے ہیں اس کے بحاف پہ آپ یہاں پہ اپنی پکی پکی settlement نہیں کر سکتے یہ 12 مہینے کا work permit ہوتا ہے 12 مہینے بعد آپ اس کو renew کروا سکتے ہیں لیکن یہ مطلب اس طرح renew ہوتا رہے گا کوئی PR nationality اس طرح کی پکی settlement نہیں ہو سکتی لیکن اس کا plus point بھی ہے plus point یہ ہے کہ اگر آپ charity work visa میں آپ approve ہو جاتے ہیں آپ چلے جاتے ہیں تو آپ جاہاں کے اگر husband گیا تو وہ اپنی wife کو بھی dependently بلا سکتا ہے بچوں کو بھی بلا سکتا ہے اگر wife چلی گئی ہے تو وہ اپنے husband کو بھی بلا سکتی ہیں بچوں کو بھی dependently بلا سکتی ہیں تو یہ ایک plus point ہے اچھا اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا کہ ایک اور plus point اس میں add یہ ہو جاتا ہے اگر آپ کی for example wife چلی گئی ہے اور wife نے dependently husband کو بلا لیا تو husband وہاں پہ full time job کر سکتا ہے wife جو ہے وہ charity work visa program میں charity work permit پہ کام کریں گی salary پہ نہیں وہ جو میں نے آپ کو بتایا رہائش کھانا pocket money سب ملتا رہے گا لیکن husband جو ہے full time job کر سکتے ہیں dependently آ کے بچے آئیں وہ بھی dependently full job کر سکتے ہیں کہیں بھی اسی طرح اگر husband آ جاتے ہیں wife جو ہے وہ dependently آ جاتی ہیں تو husband جو ہے charity visa میں کریں گے اور اگر job ڈھونڈ لے تو وہ بھی اپنی salary پہ shift ہو سکتے ہیں لیکن جو آپ کی depend مطلب dependently جو بندہ آئے گا وہ یہاں پہ easily job کر سکتا ہے باقی charity visa پر ہی آپ کو کام کرنا پڑے گا salary نہیں ملے گی یہ ایک bad point ہے اور plus point بھی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ میں نے آپ کو جیسے پہلی بتا دیا غور سے ان چیزوں کو سمجھیں کہ آپ اپنا status change کر سکتے ہیں آپ charity work visa program میں آ گئے آپ نے کہیں اور job ڈھونڈ لی آپ اپنے status کو change کر کے وہ charity visa کو convert کر سکتے ہیں اپنے normal work permit میں بغیر arts بغیر education کے تو یہ میں نے کوئی ویڈیو کو لمبا چوڑا کرنے کے لیے ادھر سے کھینچنا ہے ادھر سے کھینچنا ہے ایسا نہیں کیا جو بھی چیزیں تھیں سمپل ہی جلدی جلدی آپ کو سمجھا دیئے ہیں تاکہ آپ اگر نہ سمجھائے ویڈیو دوبارہ دیکھ لیجئے گا اچھا آپ آتے ہیں eligibility پہ مطلب کون کون لوگ اس میں apply کر سکتے ہیں requirements کیا ہیں سب سے جو پہلی requirement ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی age 18 سال سے زیادہ ہونے چاہیے مطلب آپ 18 پلس ہونے چاہیے اور تقریباً 60 سے نیچے ہونے چاہیے یہ ایک requirement ہے second requirement ہے کم از کم 3000 pounds آپ کے account میں ہونے چاہیے جو کہ last 28 days میں پچھلے آخری 28 دنوں میں وہ continuously running میں ہوں تقریباً پاکستانی 9 سے 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے یا 8 لاکھ روپیہ اس آپ مطلب estimate لگا لیجئے گا کتنے بنتے ہیں تو کم از کم 3000 pounds آپ کے account میں ہونے چاہیے اچھا آپ 3000 pounds جس بندے کے پاس نہ ہو وہ کیا کریں اگر آپ کا employer satisfied ہو جاتا ہے آپ کا employer کہہ دیتا ہے کہ یار فنڈز جو ہے اس کے سارے میں خود ہی handle کرلوں گا اس کو account میں نہیں چاہیے میں خود ہی اس کا سارا یہاں پر خرچہ دیکھ لوں گا تو پھر آپ کو جو 3000 pounds ہے وہ بھی شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر employer آپ کا نہیں اس چیز میں رسک لے رہا تو پھر آپ کو 3000 pounds شو کرنے پڑیں گے یہ second requirement ہے اس کے لابے تیسری requirement آپ کا passport ID card white background photos یہی چیزیں ہوں گی اور last میں آپ کا polio certificate آپ کا covid جو آپ corona test ہے اس کا certificate اور تیسری نمبر پہ آپ کا TB certificate ٹھیک ہے یہ تینوں certificates آپ کو health جو certificates چاہیے ہوں گے اب application fees کی بات کریں تو تقریبا 250 pounds یا 300 pounds کا کس کی application fees ہوگی per head مطلب ایک بندے کی ٹھیک ہے اب اس میں time آپ پوچھیں گے کتنا required ہوگا کب تک آ جاتا ہے اگر آپ آج apply کریں گے تو اگر تو آپ UK میں موجود ہے تو آپ کو ڈیڑھ سے دو ہفتے یا maximum تین ہفتوں میں آپ کو response آجاتا ہے اگر آپ out of country مطلب پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش یہاں ادھر کئی سے apply کر رہے ہیں کسی بھی third country سے UK میں نہیں تو پھر آپ کم از کم minimum 2 months اور maximum 3 months کے اندر اندر آپ time period time duration یہ لے سکتا ہے آپ کو response آنے میں بات آجاتی ہے main کہ اس میں apply کیسے ہم کریں دوستو اس میں apply کرنے کا simple سا حل ہے آپ کو description میں جو UK charity work visa program deal کر رہی ہے government جو UK website officially وہ description میں دوں گا وہاں پہ جا کے اس program کی مزید information بھی آپ لے سکتے ہیں جو میں یہاں پہ مزید deeply آپ کو نہیں سمجھا سکا ویسے میں کوشش کی ساری چیزیں بتا دی لیکن پھر بھی کوئی چیز miss ہو گئی ہو آپ وہاں سے اپ apply کرنے کا option مل جائے گا آپ اپنے document submit کر اپنی apartment وغیرہ لے کے اپنا process کر سکتے ہیں اور یہ بڑا simple ہے apply کرنا مشکل نہیں پرمٹ آپ کو مل جائے اس سے کیا بہت بڑی ڈگری چاہیے آپ کو simple ہے اور دوسرے نمبر پہ اگر نہیں مل تا فور اگر ریجیکٹ ہو جائے تو کم از کم آپ سیکھنے کو مل نا کچھ یہ بھی پروگرام ہوتے اگر کوئی پروگرام آتا آپ کی ریجیکشن کی جو ریزن بنے گی اس کو مزید سال کر کے آپ اس کو مزید رکھ سکتے ہیں اچھا یہ پروگرام جو تیمپریری ہے یہ permanent نہیں ہے اب اگر تو یوکی گورنمنٹ کو اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے تو اس کو پرمنٹ کر دیں گے ادھرواز یہ تیمپریری رہے گا ملتے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ افی ملتے